نمشکار سب مندی باسیوں کو ایک بار پھر میں پاسٹر جنرک راج کرسمس کے سمیں پر آپ صاحب کے سامنے آیا ہوں اور آج پھر میں پربو یشو مسیح کے جیون کے بارے میں اور پربو یشو مسیح کے جنم کے بارے میں کچھ آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دورا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت سے آششوں کو پرابت کریں گے اور پربو آپ کے سر پہ پربو آپ کے جیون میں ایک دیا کا ہاتھ بھی بڑھائے گا آج کرسمس جیسے ابھی پچیس تری کو کرسمس آ رہا ہے اور کرسمس کے اوپر ہر آدمی کے مند میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کرسمس آخر ہے کیا ہم جب کرسمس شبد کو سنتے ہیں تو ہمارے جہاں پہ زیادہ کرسمس شبد کا لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن پربو یشو مسیح کے جیون سے جڑا ہوا شبد ہے اور کرسمس کا مطلب ہے کرسٹ اور پلس ماس مصیح کی ارادنا ہم دیکھتے ہیں کہ دو جا سولہ سال پہلے اسرائیل کے ایک بہتلم گاؤں کے اندر پربو یشو مسیح کا جنم ہوا اور اس کا جو جنم تھا اس میں اتحاس کو بدل دیا جیسے پہلے بی فور کرسٹ تھا اس کے بعد جو ہے ایڈی آ گیا اور بی سی اور ایڈی کا بھی بہی سے چلن ہوا ہے اور جب کرسمس کی بات کرتے ہیں تو کرسمس ہے کیا اور کیسے شروع ہوا میں آپ لوگوں کے ساتھ بائیول میں سے بانڈنا چاہتا ہوں بائیول کا جو بائیول کا مطی رچیت سو سما چار ایک جو سو سما چار کی کتاب ہے نئے نیم کے اندر اس کی دو عدیائے اور اس کی گیرمی آیت میں لکھا ہے انہوں نے اس کے گھر میں پہنچ کر اس بالک کو اس کی ماتا مریم کے ساتھ دیکھا اور مو کے بل گر کر بالک کو پرنام کیا اور اپنا اپنا تھیلہ کھول کر اس کو سونا اور لوون اور گندرس کی بیٹ چڑھائی ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو جو سی لوگ تھے جن کے وہ پتا تھا کہ یشو مسیح پیدا ہونے بلا ہے ایک مسیح آنے بلا ہے اور جب وہ جاتے ہیں اس کے پاس جہاں پہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے ماں کے پاس ہوتا ہے اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کے سامنے جب اپنے مو کے بل گر کر دنڈوت کرتے ہیں تو اسی کو ایک ارادنہ کے روپ میں لیا ہے جب ہم کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں تو ہم اس کی ارادنہ کرتے ہیں یہ ہی مطلب ہے مسیح کے سامنے جب چھوٹا بچہ تھا اور جب اس کا جنم وہاں تب سب لوگوں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکایا اور اس کو دندوت کیا اس کو بیٹیں دی اور اس کے بعد جو ہے تب سے جو ہے کرائسٹ ماس جو ہے شبد کا ہم دیکھتے ہیں اتپتی ہوئی ہے اور وہاں سے کرائسٹ ماس کو ہم مناتے آ رہے ہیں جس کو کرسماس کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسماس جو ہے ساری دنیا میں بہت سا لوگ ہیں جو منا رہے ہیں اس کو ساری دنیا میں اس کا بہت چلن ہے اور کرسماس کا صحیح مطلب سمجھنا ہم سب کے لئے جروری ہے اور پربو آپ سب کو اس کرسماس کے شبد کی جو مجھے سمجھانے میں پرمیشن نے موقع دیا ہے اپنے جہاں کے سب منڈی باسیوں کو اور ہمانچل باسیوں کو اس کے لئے میں دنیا بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے جنم کے بارے میں کہ پربو یہ شمسی کا جنم کیوں ہوا ہم پویتر ساستر بائیول ہمیں بتاتی ہے کہ پرمیشن نے منشیوں کو اپنی سندرتا میں اور اپنے سوروپ میں بنایا ہے اور ایک عتی سندر اس نے ایک باٹی کا بنائی اور منشی کو ساری خوشیاں اجادی دی اور پرنتو پرمیشن نے ان کے ساتھ ان کو ایک آگیا بھی دی اور منشی جو ہے اس آگیا کا پالن نہیں کر سکا اس نے اس آگیا کا اولنگن کر دیا اور جو آگیا کا جب اولنگن کر دیا آگیا کو توڑ دیا تو وہ جو آگیا توڑنا تھا وہ پاپ کے روپ میں اپنے آپ کو اس آگیا کے دوارا پرکٹی کرن ہو گیا جو آگیا توڑنا کا مطلب تھا کہ پاپ کے روپ میں اس کو پرکٹی کرن ہو گیا اور منشی جاتی کے اندر پاپ آگئی منشی ایک دوسرے کے دوارا گھرہنا کرنے لگا پرمیشن سے الگ ہو گیا پرمیشن کے ساتھ اس کا میل نہیں رہا اور پاپ کے قارن منوشوں میں مرتیو بھی آگئی اور پاپ نے انہیں نرک کے بھاگی بنا دیا جو نرک بنایا تھا وہ بلکہ منوش کے لیے نہیں بنایا تھا وہ شیطان کے لیے بنایا تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشر نے منوش جاتی کے لیے ایک پلاننگ کیا اور منوش جاتی کو اس نرک سے بچانے کے لیے اس دنیا میں پربو یشو مسیح کو بھیجا جیسے ہم بچند میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشر نے جگت کے ساتھ ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کو اس پر بشواس کرے وہ انت جیبن پائے بلکہ ناش نہ ہو یشو مسیح منوشوں کو پھر پرمیشر سے جوڑنے اور پاپ سے ادھار کرنے اور نرک سے بچانے کے لیے ان کے جیبن میں آیا تھا اس لیے اس کا جنم ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پربو یشو مسیح کا جیبن کیسا تھا پربو یشو مسیح کا جو جیبن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ پربو یشو مسیح کو پرمیشر کی اور سے اس سنسار میں بھیجا گیا ہے اور اس درتی پر پربو یشو مسیح ساڑھے تیتیس سال جو رہے اور انہوں نے پرمیشر اور مانو کے سمندوں کو جوڑا اور لوگوں کو جیبن کا مارک بتایا اور انہوں نے سب کی مدد کی اندوں کو درستی دی اور بہروں کو سننے کی شکتی دی گنگوں کو بولنے کی شکتی دی کوڑیوں کو شد کیا دست آتما سے جکڑے ہوئے لوگوں کو دست آتما سے شڑایا مردوں کو جلایا اور علاج نہ ہونے والی بیماریوں کو بھی پرمیشر نے چنگا کیا انہوں نے سب منشوں کی جو گلتیاں کی تھی منشوں نے جو پاپ کیا تھا اس گلتیاں کو شما کیا اور شما جو ہے وہ پربو یشو مسیح نے جو شما کرنا تھا جو اس کی پاپ کی سجا تھی وہ اپنے اوپر لی اور منشجاتی کو شما کیا اور اے سندیش بھی دیا کہ وہ بھی سب لوگوں کو کیا کریں شما کریں اور جو کارے نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی پربو یشو مسیح نے اس جیون میں کیے ان کا جیون پرتیک مانم کی مانم کے لیے آشش کا کارن بنا ہم دیکھتے ہیں کہ جب پربو یشو مسیح پرمیشر کے اس کارے کو کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ پربو یشو مسیح کی جو مرتیو ہے وہ کیسے ہوئی پربو یشو مسیح آیا اس انسار میں اس کی مرتیو ہو گئی اس کو کروس پہ چڑھا دیا گیا وہ کیوں اس کو ایسا کیا اس کے ساتھ کیوں ہوا ہم دیکھتے ہیں جب اس کی مرتیو ہو رہی تھی جب اس کو کروس پہ چڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے بولے تھے کہ اس نے دھرم بیرودی کام کیا ہے اس نے پاپ کیا ہے اے اپنے آپ کو پربیشر کے تلے سمجھ رہا ہے لیکن بہاں کے جو حاکم تھے اس وقت انہوں نے اس چیز میں پایا کہ پربو یشو مسیح اندر کوئی بھی مرتیو یوگے کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو مرتیو دنڈ دیا جائے ہم بائیول کے اندر دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا رچیسو سماچار اس کی تیئی اس کی چودہ آدھیائے میں ہم دیکھتے ہیں تو رومی حاکم جو کہتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ بھی دوش نہیں پایا ہم مطی رچیسو سماچار میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بولتا ہے کہ اس درمی کے لہو لہو سے میں نردوش ہوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نردوش آدمی ہے اور لوگوں نے اس کو مجبور کیا اس نے بیڑ کی سن کر اس نے دوسروں کی سن کر جو ہے اپنے پد جو ہے جس میں بٹھایا تھا اس کا غلط استعمال اس سے ہوا ہے جو پلاتوس تھا اس نے اس کا غلط استعمال کیا اور پربو یشو مسیح کو لوگوں کے کہنے کے اوپر کروز پہ چڑھایا گیا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ساری پرک ہونے کے بعد بھی پربو یشو مسیح نش پاپ نکلا اگر پھر بھی اس کا جو بلیدان ہوا اس سنسار کے لئے پربو کا ایک بچن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پربو کے بچن میں لکھا ہے پربو نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے صرف وہ اس سنسار میں مانم جاتی کے لئے ہی اس سنسار میں آیا ہے پرمیشر کے اس پتر پربو یشو مسیح کے بارے میں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کوئی پاپ نہیں کیا تو پھر کیوں مرا وہ اس کا ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ کیوں مرا ہم دیکھتے ہیں کہ منوش نے پاپ کیا ہے اگر آج ہم بچن بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کا یہ شایع کی کتاب اس کا ترنجہ حدیائے میں لکھا ہے کہ بھے ہمارے ہی اپرادوں کے کارن گھائل کیا گیا ہمارے ادرموں کے کاموں کے حیتو اس کو کچلا گیا ہماری ہی شانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائیں پرمیشو نے ہمارے لیے اس پرکار اپنے پریم کو پرکٹ کیا جب ہم پاپی ہی تھے تب ہی پربو یشو مسیح ہمارے لیے مارا گیا جو پاپ سے اگیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے پاپ پاپ ٹھہرایا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشو کی دارمکتہ بن جائیں یشو نے ہم سب کے پاپوں کے لیے ایک بار مر کر ہمیشہ کے لیے ہمیں شٹکارہ دیا ہے اس لیے کہ مسیح نے ہم ادھرمیوں کے پاپوں کے کارن ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم پرمیشو کے پاس پہنچیں میرے پریے بہنوں اور بائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ یشو مسیح کے جو قربانی ہے وہ اس لیے مرا کہ ہم لوگ جو ہے پاپ میں تھے ہم پاپ میں ڈوبے ہوئے تھے پاپ میں فسے ہوئے تھے وہ ہمارے شٹکارے کے لیے مرا ہمیں دھرمی بنانے کے لیے مرا کیونکہ پرمیشو پویتر ہے کوئی دوسرا کوئی سنسار میں پویتر نہیں ہے کوئی دوسرا سنسار میں پویتر نہیں ہے پرمیشو پویتر ہے وہ سب منوش پاپی ہیں اور اس لیے وہ ہمارے پاپوں کے لیے جو ہے یشو مسیح سنسار میں آ کر مرا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی مردیو ہوئی کروس کے اوپر اس کو کروس پہ اتارا گیا اس کو کبر میں رکھا اور ببشے وانیوں کے انسار جو ببشے وقتوں نے ببشے وانیا کی تھی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیو اٹھا اور وہ آج بھی جیوت ہے اور آج بھی ہم سب کے لیے ہماری پراتنہ کو جو ہے سنتا ہے اور پرمیشو تک ہماری پراتنہ جب پہنچتے ہیں اس کے درو اور پرمیشو جو ہمارے جیوان میں کام کرتا ہے آج بھی پرمیشو مسیح ہمارے جیوان میں بڑا کام کرتا ہے ریکھ لیں موسیقی موسیقی